رحیم یر خان کچھے میں پولس کا ڈاکوں کے خلاف آپریشن دو خطرناک ڈاکو ہلاک جب کے ساتھ ڈاکو زخمی ترجمان پولس کے مطابق پولس اور ڈاکوں کے درمیان شدید فارنگ کا تباتلہ جاری ہے اسی پر بات کریں گے آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا آئی جی صاحب سب سے پہلے بتائیے گا اس وقت اس آپریشن کے حوالے سے تازہ ترین کیا اس میں کاروائی کی گئی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے میجر چینل میں مجھے آنے کا موقع دیا اور یہ پنجاب اور سندھ کی پولس اکٹھا کام کر رہی ہے پہلے آپ کو یاد ہوگا شرگ اینگ نے ہمارے تین کارسیبر شہید وکری زخمی کی ہیں دو پیسیز پر فائرنگ کی سندھ پولیس نے بھی بہت بہادری کے ساتھ پہلے لڑتی رہی ہے میڈم چیف منسٹر نے جو ہی چائل لیا انہیں نو گو ایریہ ساتھ اور پہ کچھے کے بارے میں ٹیئر انسٹرکشنز دیں اور یہاں تک کہ ہماری تمام چوکیاں جو کہ بارڈرنگ ہیں انہیں مضبوط کرنے کا حکم دیا اور فنڈز بھی ریلیس کی وہ کام بھی شروع ہوا اور آپ نے دیکھا کہ جھنگی چیک پوسٹ کے اوپر جب حملہ ہوا تالبان کا وہ ہمارے لیٹس ترمیل ایمیجنگ کی وجہ سے اور جوانوں کی بہادری کی وجہ سے پس پاک کیا گیا پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہم نے جو پنڈی میں تالبان کے بندوں نے ہمارا کانسٹیبل شہید کیا وہ بند میں بھی آج کے افرے کردان تک پہنچے الحمدللہ جو لاہور میں پولیس والوں کی کانسٹیوٹنگ ہوئی میڈم چیف نسوس کے پر بڑی توجہ دیتی نہیں اور الحمدللہ وہ بھی پورا کا پورا گینگ آنارت ہو چکا ہے اور الحمدللہ جلد یہ اچھی خبر آئے گی ادھر سے اسی طرح کچھے میں کیونکہ پانی اور ٹرین ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے یہاں پر ہماری جو فورسز ہیں وہ بڑی بھاضری سے لڑی ہیں پہلے ہمارے پر پہلے بھی اس دیس کیپ کو جب ہم نے بنانے لگے تو حملہ ہوا اور اب کی دفعہ بڑے منظم طریقے سے لوکل انفارمرز کے ساتھ ملکے ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور حضرت اللہ اللہ نے کامیابی دیا ہے کام جاری دے گا یہ آپریشن کا مطلب یہ دیگہ کہ دو ہزار پولیس چلی گئے دیزار انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن گو آن لائن لیس انشاءاللہ ڈاکٹر اسپانس صاحب لیکن یہاں پر جانا چاہیں گے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان ڈاکوں کی وجہ سے یہ جو کچھے کے ڈاکوں ہیں سپیشلی ان کی وجہ سے کافی تباہیاں بھی ہو رہی ہیں اور دو صوبوں کی پولیس جو ہے وہ اس آپریشن میں ہے لیکن پھر بھی ہمیں وقت لگ رہا ہے اب تک آپریشن کو مکمل نہیں کیا جا سکا اور کامیاب نہیں ہو سکا آپریشن علم جللہ ملکل کامیاب ہے لگاتار کامیاب ہے اس تال اب تک 39 ڈاکو ہلاک ہو چکے صرف پنجاب کے سائٹ سے سندھ پولیس کو بھی کامیاب جاں مل رہی ہیں یہاں کا ترین سمجھنے کی ضرورت ہے یہ کوئی پلین علاقہ نہیں ہے کہ آپ کاموں کی میں چلے گئے اور خیصوں میں گز گئے یہ ایک ایسا جگہ ہے جہاں پر دریا چلتے ہیں بیچ میں آئیلنڈ جاتے ہیں مارچ کا جہاں پر یہ چل رہا ہے دو لینڈ لکڈ ایریا دو لینڈ لکڈ ایریا ہے انسائٹ سندھ ٹیرنٹری سندھ پولیس کی اور ایجرز کی ہمیں بقیرہ سپورٹ حاصل ہے وہ ایپی سپورٹ پیچھے سے کور کیے ہوئے ہیں لوکل انفرمیشن دی ہے آپریشن تو علمدہ بہت زبردہ طریقے سے کامیاب ہے اور ہمارے پاس جو ان کے گینگز کے اندر سے انفرمیشن نکل رہی ہے ان کے ویپنز بھی ختم ہو گئے ان کے پاس ایرکراف ویپنز تھے وہ بھی ہم نے ضائع کر دیئے علمدہ کامیاب ہے جو آپ سمجھتے ہیں نا یہ ایسا آپریشن ہوگا جب تک سوشیو ایکنومک ڈیویلیپنٹ نہیں ہوگی جس کے چیفنز صاحبہ نے بیس کیاپس کے اندر سکوز اور ڈیسپنسری کے پروجیکٹ کی مزوری دی ہے اور وہاں پر سرکوں کا جال بچانے کا پروگرام منایا ہے سوشیو ایکنومک ڈیویلیپنٹ ہوگی جب دونوں سائٹ سے تب وہاں کے یہ ایشو ریزولد ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ ڈاکٹر اسمان انوار آئی جی پنجاب صاحب آپ نے ہمیں وقت دیا آپ کا شکریہ